امام کے جانے والے کہتے ہیں کہ میں امام محمد باقر علیہ السلام کی بارگاہ مقدس اور امام کے ساتھ مجھے شرف حاصل ہوا کہ میں امام کے ساتھ ساتھ بیت شرف سے باہر آ رہا تھا کہ امام علیہ السلام کے لبھائے مقدس ہل رہے تھے جیسے آپ کوئی ذکر خدا تلاوت کر رہے ہو تو میں نے امام سے درخواست کی مولا میرے باباپ آپ پہ قربان جائیں آپ کچھ تلاوت فرما رہے تھے گھر سے نکلتے ہوئے امام نے ارشاد فرمایا کہ قسم پروردگار عالم کی کہ جو میں تلاوت کر رہا تھا اگر کوئی بھی یہ تلاوت کرے گھر سے نکلتے ہو یعنی کہ ان جملات کو گھر سے نکلتے وقت پڑھ لے تو پروردگار عالم اس کی دنیا اور آخرت کی حاجتیں پوری کر دیتا یا اس کی حاجتیں پوری فرما دیتا ہے اور دنیا اور آخرت میں اس کی قفایت فرماتا ہے اور جس کے لئے خدا کافی ہو گیا اس کے لئے یہ کسی اور کی حاجت نہ رہی اللہ اکبر امام علیہ السلام کی خدمت میں ابو حمزہ کہتے میں نے عرض کی مولا مجھے عطا فرمائی ہے ارشاد فرمایا مولا نے پہلا جملہ بسم اللہ تین جملے نمبر چار پروردگار میں آپ سے سوال کرتا ہوں اپنے امور میں تمام کر خیر و آفیت کا تمام بہتری کا میں سوال کرتا ہوں اپنے تمام امور میں بہتری اور خیر کا وَأَعُوذُ بِكَا مِنْ خِزِيَتْ دُنیا وَالْعَذَابِ الْآخِرَةِ اور میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں دنیا کی رسوائی سے دنیا کی ناکامی اور نامرادی سے اور آخرت کے عذاب سے یہ پانچ جملے گھر سے نکلتے ہوئے اگر انسان ادا کر لے پہلا جملہ پھر دوراتا ہوں بسم اللہ حَسْبِ اللَّهُ تَوَكَّلْتُوَ لَلَّهُ أَلَّهُمَّا اِنِّي أَسْأَلُكَا خَيْرُ أُمُورِكُلِّهَا وَأَعُوذُ بِكَا مِنْ خِزِيَتْ دُنیا وَالْعَذَابِ الْآخِرَةِ یہ پانچ جملے اگر گھر سے نکلتے ہوئے انسان ادا کر لے امام فرماتے قسم پروردگار کی خدا حاجتیں پوری کرے گا آپ چاہتے ہیں گھر سے نکلتے ہوئے آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں اور خدا اس کے دنیا اور آخرت کے لیے کافی ہو جائے گا اور جس کے دنیا اور آخرت میں خدا کافی ہو گیا اسے کسی اور کی حاجت کہاں رہے گی تو گھر سے نکلتے ہوئے پانچویں امام کا بہترین توفہ ابو حمزہ سمالی کی زبان مقدس ہے کتاب کا حوالہ گلہائے ارغوان یہ کتاب عملیات کی اور اور اورات کی حوالے سے کتاب کا حوالہ دوہزار و یک ختم فارسی کی اعتبار سے موسیقی موسیقی موسیقی